مٹی کے خوبصورت دیئے دیوالی کی خوشیوں کو روشن کرنے کے لیے باجار میں سچ چکے ہیں باجار میں دیوالی کی سجاوٹ کا سارا سامان ہے فرق اتنا ہے کہ یہ سارا سامان کماروں کے ہاتھوں سے بنا ہے چا گھما کر مٹی کی سندر کلاکاری کر یہ کمار دیوالی کا باجار اسی امی سے سجاتے ہیں کہ ان دیوں کی بطری سے اپنی دیوالی بھی روشن کر لیں گے لیکن افسوس دیوالی کے اتنے نزدیک بھی یہ باجار خاموش ہے اور دکانداروں کی سیل بندی ہے کمہاروں کی مانے تو سال سیل گرتی جا رہی ہے لوگ مٹی کے سامان کو مہنگا بول کر چھوڑ دیتے ہیں لیکن مٹی کے کام میں محنت بہت ہے اور ہاتھ کا کام ہونے کی وجہ سے ٹائم بھی بہت لگتا ہے اس لیے ان کا دام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مٹی کے دیوں کے اس باجار میں ویرائٹی کی کوئی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک سندر سجیلے دیئے اور دوسری ساتھ سجا کا سامان بھی یہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود مٹی کے ان دیوں کو اکہ دکہ خریدار ہی مل پاتے ہیں جبکہ کمہاروں نے چینی مال کی طرح پر ویکس والے دیئے بنا رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود دکاندار یہاں دن دن بر بیٹھ کر بھی اپنا خرچہ نہیں نکال پاتے انیم دکاندار گیتا کے مطابق پہلے خوب بکری ہوتی تھی لیکن کچھ پانس سے چھ سالوں میں سٹیٹ تیس سے چالیس پرتیشت گر چکی ہے اور لگا ترک گرتی جا رہی ہے یہ مٹی کے دیئے اور دوسرا سامان چینی آئٹم کی طلنا میں مہنگا ہوتا ہے کیونکہ ان سامانوں کو کمار اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کے بعد ان آئٹمز پر ایک ایک ڈیکوریشن کا کام بھی کاریگر دن رات کی محنت سے خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے ایسے میں جو خریددار اس محنت کو سمجھتا ہے وہی گراہک یہاں اندیوں کی خریدداری کے لیے ایسے دیسی باجار میں پہنچتا ہے اپنے بھائی کی جھولی میں گیا جو دشمن دیش میں پیسہ لگے گا رائی پھل گولی میں دیش کسی ما رہے سرکھت چھوک نہ ہو رکھ والی میں بندے ما کرم بندے ما کرم دیش کسی ما رہے سرکھت چھوک نہ ہو رکھ والی میں مٹی والے دیئے جلانا اب کی بار دیوانی میں مٹی والے دیئے جلانا آپ کی بار دیوالی میں آشی ارہا ڈیپو کی طرح دیوالی ایم ویجا دوش کی ہاردک سکھاونے میں آشا کرتا ہوں یہ توہار آپ کے جیبن میں ہاردک خوشیاں لے جائے موسیقی موسیقی سمجھ انپس آچیو کو دیپا والی ڈنٹیرہ اور حیدود کی حدث سکم نائے گیتا ہوں موسیقی 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 دیپا والی اور بھائی دوز کی آدھش اکامنا دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ سبھی لوگوں کی دیوالیں بہت اچھی اور ساندھیکن روپ سے ملائے جائیں یاشکا ایلیکٹرونکس طرف سے سمست شہرواسیوں دیپا والی کی آدھش اکامنا اور ہائی دواز کرتا ہوں سبھی آشا کرتا ہوں کہ سبھی دیپا والی منگل میں ہوں جنپت راوکتی یوم ہماری چھت سرسیہ بلاک چھت سرسیہ کے سمجھ چھت بجتا ہے سدسل یوم سمجھ چھت باشیوں کو دیپا والی بھانتیرس یوم بھائی آدمی کی آدھش اکامنا ہوں جو سوارد کی کامنا کرتے ہوئے میں تنور سلسلہ سبھی چھت باشیوں کی خوشحالی کی کامنا کرتا ہوں اور میں سبھی بھائیوں سے اپنے بھائیوں اور مطروں سے یہی اپنا کروں گا کہ سب لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہے ہیں میل جن کے رہے ہیں آپس میں بھائی چارہ بنا کے رہے ہیں